سلجوکی سلطنت کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام سلطان ملک شاہ تھا بادشاہ کا ایک مرتبہ شکار کو جی چاہا تو اس نے افہان کے جنگلوں کا ارادہ کیا کہ میں وہاں جا کر شکار کروں گا پھر بادشاہ اپنا لاعو لشکر لے کر اس جنگل کے لیے روانہ ہو گیا راستے میں ایک دہاد پڑتا تھا جب بادشاہ اپنی فوج کو لے کر وہاں سے گزرا تو اس کے کچھ سپاہیوں کو بھوگ لگی ہوئی تھی وہاں پر بظاہر تو انہیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملا لیکن ایک موٹی تازی گائے نظر آئی جس کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئے انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس گائے کو زبا کیا اور اس کے گوشت کے کباب بنا کر کھا لیے اور یہ کام کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے دراصل افسوس کی بات یہ تھی کہ یہ گائے ایک بوڑی عورت کی تھی اور اس بوڑی عورت کا کما کر دینے والا کوئی نہیں تھا اسی گائے کے ذریعے وہ بوڑی عورت اپنی ضروریات کو بھی پورا کرتی تھی اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی اور جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت وہ بوڑی عورت وہاں سے کہیں دور ایک کام سے گئی ہوئی تھی پھر کیا ہوا کہ وہ بوڑی عورت جب اپنے گھر واپس پہنچی تو اسے اپنی گائے نظر نہ آئی وہ پریشان ہوئی اور لوگوں سے پوچھا جب اسے پتا چلا کہ اس کی گائے کو سپاہیوں نے اس طرح زبا کر کے کھا لیا تو اس کی تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی اب ظاہر ہے اگر کسی انسان کے پاس ایک روزی روٹی کا ذریعہ ہو اور وہ بھی چھن جائے اور دوسرا اس انسان کے پاس کوئی سہارا بھی نہ ہو تو وہ کتنا پریشان ہو جاتا ہے وہ بہت روئی لیکن اس کی بات کسی نے نہ سنی آخر اللہ کے حکم سے اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی کہ میں بادشاہ سے ہی بات کیوں نہ کروں اب بادشاہ شکار کے لیے گیا تھا تو اس نے واپس بھی تو اسی علاقے سے گزرنا تھا اب اس راستے میں ایک نہر پڑتی تھی جس پر ایک پل بنا ہوا تھا وہ بڑی عورت اسی پل پر جا کر بادشاہ کے انتظار میں کھڑی ہو گئی جب بادشاہ اپنے فوج کو لے کر وہاں سے واپس گزرا تو اس عورت نے بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اب لگام پکڑنا ایک بہت مشکل کام تھا تراصل پرانے زمانے میں کسی کے گھوڑے کی لگام پکڑنا سمجھ لیں کہ مسئیبت کو دعوت ہی دینا تھا اس عورت نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور بادشاہ سے کہا بادشاہ مجھے انصاف چاہیے اس پل پر دوگے یا پلے سرات پر بادشاہ بھی ایک نیک آدمی تھا وہ فوراں گھوڑے سے اتر گیا اب جب بادشاہ کے ساتھیوں نے یہ حال دیکھا تو وہ حیران ہوگے بھئی بڑی امہ بادشاہ سے اتنی سختی سے کس طرح بات کر رہی ہے انہوں نے بڑی امہ کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن بادشاہ نے روک دیا بادشاہ نے کہا کہ پل سرات کی میں طاقت نہیں رکھتا یہیں انصاف کروں گا اس بڑی امہ نے بادشاہ کو پورا واقعہ سنایا کہ کس طرح آپ کے سپاہیوں نے میری گائے کو زبا کر دیا جو کہ واحد روزی روٹی کا ذریعہ تھی بادشاہ کو یہ بات سن کر بہت افسوس ہوا اس نے بڑی امہ کو انصاف دینے کے لیے اپنے سپاہیوں کو سزا دی اور اس امہ کو ایک گائے کے بدلے میں ستر گائیں دی پھر وہ بڑی امہ بہت خوش ہو گئی اور اس نے اس بادشاہ کو دعا کی کہ جس طرح تُو نے میرا انصاف کیا ہے اسی طرح اللہ بھی تجھے تیرے انصاف کا بدلہ دے اور وہ وہاں سے چلے گئی لیئر ویورز آج کی ویڈیو ہر ایک ادارے یا انسٹیٹیوشن کے سربراہ کے لیے ایک پیغام ہے دیکھیں جس طرح بادشاہ نے اس بڑیہ کی بات سنی میرا نہیں خیال کہ وزیر اس طرح سے سنتے اور میرا نہیں خیال کہ فوج کے سربراہ اس طرح انصاف کر پاتے اگر آج آپ بھی ایسی پوسٹ پر ہیں کہ کسی کا انصاف آپ کے اوپر منحصر ہے آپ کسی کا فیصلہ کر دیں تو کسی کی زندگی آسان ہو سکتی ہے تو آپ کو چاہیئے کہ آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اگر کوئی آپ کے پاس اپنا فیصلہ لے کر آتا ہے تو اس کی راہ میں روڑے نہ اٹکائیں بلکہ کوشش کریں کہ اس کی زندگی کو آسان بنا دیں اگر ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی مشکلات بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ پاک ہماری بڑی مشکلات کو دور کر دیں گے اللہ پاک ہم سب کے حامیوں ناصر ہوں انشاءاللہ میں ملوں گا اسی طرح کی ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ